شریع شویہ نمستوبیم حرحر مہادیو شمبھو اس چینل میں ہم آپ کو گروہ جی شریع پردیب مشہ جی دورہ بتائے گے شریع اپائے کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے کہ ہمارے دکھوں کا انت ہوتا ہے اور ہمیں سکھ کی پرابتی ہوتا ہے یہ جو شریع اپائے ہیں ان کو کرنے سے جو ہمارے جیون میں آنے والی کٹھنائیاں اور جو باندھائیں ہوتی ہیں اس سے ہمیں مکتی ملتی ہے یہ شریع اپائے ہیں شریع پرانک اپائے ہیں گروہ جی شریع پردیب مشہ جی دورہ بتائے گے اپائے ہیں کتھا واتچک جو شریع مہا پرانکی کتھا سے بھی ہمیں اپنے سکھوں کے انبوتی ہوتی ہے اور ہمارے دکھ کا نیوارن پرابت ہوتا ہے سی شنکھلا میں بہتی کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ آٹھ مارچ مہا شیوراتری سے پہلے ایک بہتی وشیش تتھی ہے چار مارچ کو چار مارچ یعنی کی سومبار کی اشٹمی تتھی ہے اور اس وشیش تتھی میں آپ یہ ہپائے کر کے جہاں سے زیادہ لاب برابت کر سکتے ہیں یہ سومبار کی اشٹمی تتھی سال میں دو یا تین ہی پڑتی ہیں یہ سومبار کی اشٹمی تتھی شیو پارواتی کے ملن کا دن ہوتا ہے یہ ورش میں دو یا تین ہی تین یا چار ہی تتھی پڑتی ہیں اس ورش سے تین تتھی پڑ رہی ہیں تو ہم آپ کو پہلے یہ جانکائی دیتے ہیں کہ چار مارچ کو سومبار کی پہلی اشٹمی ہے سومبار کی پہلی اشٹمی چار مارچ کو پڑ رہی ہے جو کی فالگون مارس کی کرشن پرکش کی اشٹمی تتھی ہے پہلی اشٹمی تتھی سومبار کو چار مارچ کو ہے اس کے بعد دوسری سومبار اشٹمی آئے گی وہ چھبیس اگس دو ہزار چوبیس کو آئے گی اور تیسری وانتیم سومبار اشٹمی تتھی نو دسمبر یعنی کی دو ہزار چوبیس کو رہے گی کئی لوگ پرشن کر کے یہاں بھی پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کتین مارچ کو اشٹمی تتھی ہے سومبار کو اشٹمی تتھی چار مارچ یعنی کی سومبار کے دن اشٹمی تتھی نہیں ہے نو می تتھی ہے تو ہم آپ کو بتا دے آپ پانچانگ اٹھائیے اور پانچانگ میں آپ پانچانگ میں آپ کو اشٹمی تتھی اور نو می تتھی کب سے کب تک ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پانچانگ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ تین مارچ یعنی کی صبح آٹھ بچ کے پیتالیس منٹ سے اشٹمی تتھی لگ رہی ہے جو کی رہے گی چار مارچ صبح جو کی صبح آٹھ بچ کے انچاس منٹ تک ہے چار مارچ یعنی کی سومبار کو آٹھ بچ کے انچاس منٹ تک کی رہے گی ہندو دھرم میں جو بھی تیتھی مانی جاتی وہاں اودیہ تیتھی کے انسار ہی مانی جاتی ہے تو اودیہ تیتھی کے انسار سومبار کی اشتمی چار مارچ کو ہے یعنی کی سومبار کی اشتمی کے جو بھی برتے اور اپائے ہیں تو وہاں آپ اس دن کر سکتے ہیں جبکہ آپ سب کو پتا ہے کہ شری گروہ جی پردی پنشار جی نے ایسے کچھ اچھک اپائے بتا رکھے ہیں جو سومبار کی اشتمی کے دن کیے جاتے ہیں ایسے اپائے ہیں جو سومبار کی اشتمی کے دن ہی کیے جاتے ہیں مطلب آپ برش میں دو یا تین جو اشتمی تھی تھی پڑے گی تو اسی میں ہی آپ یہاں اپائے کر سکتے ہیں اور گروہ جی نے صرف پندرہ سے بیس سے اپائے سومبار کی اشتمی کو کیے جانے والے بتائے ہیں کیا آپ پندرہ سے بیس سبسیاؤ کے نیوارر کے لیے کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لا پرابت کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو گروہ جی کے بتائے گے صرف تین اپائے کی جانکاری دے رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو لال دھدورے علا اپائے کی جانکاری دیں گے اور اس ویڈیو میں بیوہ سے سمبندی ہم آپ کو جانکاری دیں گے اور مہلاو کے لیے ایک وشیس اپائے کی جانکاری جو صرف مبار کی اشتمی کو کیے جانے والے جاتے ہیں تو اس کے اپائے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تین اپائے اچوک اور وشیس ہیں جو حالی میں بتائے گئے گروہ جی کی شیو مہ پران کتھا میں بتائے گئے ہیں اگر آپ ان تین اپائے میں سے اگر ایک اپائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں اور اگر تینوں اپائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ تینوں اپائے کر کے زیادہ سے زیادہ لاپ پرابت کر سکتے ہیں پر ایک بار تھی سکتے ہیں کہ اگر آپ گروہ جی پردی مشہ جی دورہ بتائے گئے سون بار کے عشنوی کو ان تین اپائے میں سے ایک اپائے بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا جیون دھنے ہو جائے گا اور آپ زیادہ سے زیادہ آپ کو لاپ پرابت ہوگا پہلا اپائے یہاں ہے کہ اگر گھر میں پیسہ رک نہیں رہا ہے نوکری نہیں ہے ویو سائے نہیں بڑھ رہا ہے ویپار نہیں چل رہا ہے پیسوں کی تنگی آ گئی ہے ایک روپیا کماؤں سوار روپیا خرچ ہو رہا ہے کرزہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے جیون پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے آرثی گستیتی صحیح نہیں ہے اور پیسوں کی تنگی بنی رہتی ہے تو آپ کو پنچے پوش پر شیو مہا پرانا کی کتھا میں بتائے گئے اپائے ایک کرنا ہے آپ کو دھتورے کا ایک پوش پر لینا ہے اور آپ کو ایک دھتورہ لینا ہے اور وہاں دھتورہ آپ کو سو مبار کی اشٹیمی کے دن شیولنگ پر ارپیت کرنا ہے اس پرکار سے سو مبار کی دن اشٹیمی کے دن تیتھی کو آپ کو اس پرکار سے ارپیت کر دینا ہے اور ساتھ میں دھتورے کا ایک پوش پر بھی ارپیت کرنا ہے اور گروہ جی نے دھتورہ بتایا کون سا دھتورہ لینا ہے آپ کو وہاں دھتورہ لینا ہے جس کی ڈنڈی لال ہو یہاں اپائے کرنے سے ویویسائے میں دھیمے دھیمے آپ کو سفلتہ پرابت ہونے لگے گی اور آپ کے گھر میں دھن کی وردھی ہونے لگے گی آپ کا روجگار چلنے لگے گا ویویسائے چلنے لگے گا آپ دیکھئے گا آپ دھیمے دھیمے ترقی کی سیری چڑھنے لگیں گے اپائے کرنے سے سومبار کی اشٹمی کے دن یہاں وشیس اپائے کرنے سے دھن سمپتہ کی گھر میں کبھی کمی نہیں رہتی ہے اور خوشالی بنی رہتی ہے اب بڑھتے ہیں گروہ جو کے دوسرے اپائے کی اور گروہ جی نے کہا کہ ایسا بالک یا بالکہ جن کے بیوہاں میں کٹھنائیاں آ رہی ہیں رکاوٹے آ رہی ہیں جن کی عمریں 25 کی ہو گئی 30 کی ہو گئی 40 کی ہو گئی 45 کی ہو گئی تو ان کے لئے یہاں اپائے ہیں اب رشتے بھی آنا بند ہو گئے ہیں اور تو آپ اسے وشیس تثی میں سومبار کی اشٹمی میں آپ یہ وشیس اپائے کر کے لاب پاسکتے ہیں اور پھر بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے بات جم نہیں رہی ہے کہیں یا پھر اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں یا پھر من پسند رشتے نہیں آ رہے ہیں تو من چاہے شادی کے لئے اور شیگری ویفا کے لئے آپ کو سومبار کی اشٹمی کے دن یہاں اپائے اوشک کرنا ہے سومبار کی اشٹمی کے دن آپ کو لڑکا یا لڑکی کے ہاتھ سے ماتا اشوک سندری کی اسطحان پر حلدی کی ساتھ بندیاں لگانی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اشوک سندری کی اسطحان جو جلدھاری کے جو بیچ میں جو موٹی سی لائن بنی ہوتی جس میں سر پر بنا رہتا ہے اس اسطحان پر آپ کو ساتھ بندی حلدی کی لگانی ہے اور اس کے اپنا آپ بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو جس کا بیوہ آپ کو کرانا ہو تو اس کا ہاتھ آپ کو اشوک سندری کی اسطحان پر اس پرکار سے رکھوانا ہے ٹھیک سے سمجھ لیجئے ساتھ بندی آپ کو حلدی کی اشوک سندری ماتا کی اسطحان پر لگانی ہے پھر اپنے بیٹا یا بیٹی جو بھی بیوہ جس کا کرانا ہو اس کا ہاتھ رکھوا کے پھر وہی ہاتھ آپ کو اس بچے کا پیپل ورکش پر پانچ بار چھوانا ہے وہی ہاتھ لے جا کے آپ اپنے بیٹا یا بیٹی کا پیپل ورکش کے پاس جا کر پانچ بار آپ کو ہاتھ چھوانا ہے پھر اپائے کرنے سے تین مہا کے اندر ہی جو ہے ویوہ نشیت ہو جاتا ہے اور اچھے ورودھو کی پرابتی ہوتی ہے اور اچھا گھر پرابت ہوتا ہے من چاہے یا اچھے رشتے کی پرابتی ہوتی ہے ویشیس آپ سو مبار کے اشٹیمی کے دن کر کے ویشیس سے ادھک سے ادھک لاب پرابتی کی پتہ ہو پتہ ہو کوئی بھی آپ کو حلدی کی ساتھ بندی اشوک سندری کی اسطحان پر لگانی ہے اور اپنے بیٹا یا بیٹی کا جس کا بیوہ کرانا ہو اس کا ہاتھ اشو سندری کی اسطحان پر رکھوانا ہے اس ہاتھ میں پھر حلدی لگ جائے گی اور وہی حلدی آلہ ہاتھ بچے کا اپنے بیٹا یا بیٹی کا پیپل ورکش پر پانچ بار چھوانا ہے اس پکا یہاں اپائے آپ سو مبار کے اشٹیمی کے دن کر کے زیادہ سے زیادہ لاپ پرابت کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں گروہ جی کے تیسرے اپائے کی اور جب ناری کے جیون میں ایک وشم پریشتی آ جاتی ہے آنکھ کے آنسو سوکتے نہیں ہیں ہمیشہ آنکھوں سے میں آنسو بنے رہتے ہیں اور پریشانیاں بہت آ جاتی ہیں بس من کرتا ہے اب زندگی ختم ہو چکی ہے اب زندگی کو ختم کر دوں اور جینے کا مہتوے کوئی نہیں ہے کہیں پتی مدیرہ میں پڑا ہوا ہے یا کہیں پتی کبھی کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑا ہوا ہے اسطری کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہیں پتنی کہیں اسطری جو ہے اپنے پریوار والوں کے ساتھ مائکے میں پڑی ہوئی ہے اور اپنے مائکے میں رو رہی ہے اور پریوار والے اس کو تانے دے رہے ہیں تو ایسی وشم پریستیتی میں گروہ جی نے سوموار کی اشتیمی کے دن یہاں بشیش اپائے کرنے کو کہا ہے کہا سبھی مطا مطا اور بہنوں کو اور اسطریوں کو اور بیٹیوں کو بہنوں کو کسی کو دکھی ہونے کی عوشتہ نہیں ہے وہاں یا اپائے کریں اور ان کے دن سکھ میں بدل جائیں گے پرو جی نے ساتھ میں یہاں بھی کہا کہ آپ کو نراش نہیں ہونا ہے جیون میں کبھی ہار نہیں ماننا ہے ہمیشہ لڑتے ہی رہنا ہے اور ایک دن سچائی کی جیت عوشتی ہوتی ہے آپ کو کونسا اپائے کرنا ہے وہاں آپ ٹھیک سے سمجھ لیجے آپ کو ایک چامل کا دانہ لینا ہے اور لال چندن کا پریوک کرتے ہوئے لال چندن میں اس سے چامل کے دانے کو لگا لینا ہے اس چامل کے دانے میں لال چندن آپ کو لگا لینا ہے یعنی کہ چامل کے دانے کو لال کر لینا ہے ساتھ میں آپ کو ایک بیل پتر لینی ہے اور ایک لال پشپے لینا ہے پشپے نام لیے تو آپ ایک لال پشپے کی ایک پنکھڑی ہی لے لینا ہے آپ کو آپ کو ٹھیک سے سن لیجے آپ کو کرنا کیا ہے لال چاول کے دانے کو کر لینا ہے ایک وہ بھی خندیت نہ ہو پورا ہو ایک چاول کے دانے کو لال چندن سے آپ کو رنگ لینا ہے اور ایک بیل پترے لینی ہے اور ایک پشپے لینا یا پھر ایک پشپے کی پنکھوڑی لینا ہے اور آپ کو پہت جانا ہے شیوالے اپایا آپ کو سومبار کی اسٹمی کے دن کرنا ہے اور یہاں اسٹمی سومبار کی پڑھ لہی چار مارچ یعنی کہ چار مارچ کو یہاں سومبار کی اسٹمی کو آپ کو یہاں پائے کرنا ہے اور تین چیزیں لال چاول کا دانا جو کہ لال چندن سے آپ کو لال کرنا ہے اور ایک پھول کی پنکھڑی یا ایک پوش پہ لال لے اور ایک بل پترے یہ تینوں لے کر آپ کو شیوالے پہنچ جانا ہے اور ماں مالینی کے نام لیتے ہوئے ماں مالینی کا نام آدھی شکتی تین دیویوں کا نام لینا ہے آپ کو ماں مالینی ماں آدھی شکتی اماں گورا کا نام لیتے ہوئے آپ کو آپ کو ماتا اشوک سندری کے اسطحان پر آپ کو ارپیت کر دینا ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جہاں پر میری انگلی ہے یہ ماتا اشوک سندری کا اسطحان ہے اس اسطحان پر آپ کو تینوں دیوی کا نام لیتے ہوئے آپ کو پوش پہ ایک بل پترے اور ایک لال چندن کا چامل کا دانا آپ کو اس جگہ پہ ارپیت کر دینا ہے آپ کے جیون سے دکھیں ختم ہو جائے گا آپ دیکھئے گا آپ کے زندگی میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی آپ کا پتی غلط راستے پر چلا گیا ہو تو وہاں سیگ رہی اب واپس آ جائے گا جو بھر کے اشٹمی کے دن اشوک سندری ماتا کی اسطحان پر یہاں اپائے کرے گا تو اس کے جیون سے کشٹ دور ہونے شروع ہو جاتا ہے اس کے زندگی سے کٹنائیاں دور ہونے لگتی ہیں مدد سے پران وشنو دھرمت سے پران کہہ رہی ہے اور نو درگا اپسدت کہہ رہی ہے مالنی، اما اور ما آدھی شکتی ان کا نام سادھارن نہیں ہوتا ہے ان کا نام اس منعہ کا بہت ادھیک مہتوے ہوتا ہے جو اسری کے جیون میں یہاں سب دکھ ہے بہت پریشانی ہے تو اس کو یہاں اپائے اوشش کرنا چاہیے یعنی کہ سومبار کی اشٹمی کے دن آپ کو یہاں اپائے اوشش کرنا ہے سجی نے کہا کہ آپ کو جیون میں صرف ایک ہی بار آپ کو اپائے کرنا آپ کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ دیکھئے کہ آپ کے جیون میں کیسے چمتکار ہوتا ہے آپ کے جیون میں جو بھی پریشانی ہوگی وہاں دور ہوگی اور آپ کا پتی کا غلط راستے میں چلا گیا ہے تو وہاں بھی اچھے راستے میں دھیمے دھیمے آنا شروع ہو جائے گا یعنی کہاں اپائے آپ کر کے اپنے جیون سے دکھے اور کاتے نکال دیجئے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گروہ جی نے کہا کہ یہاں اپائے آپ کو بار بار بھی نہیں کرنا ہے آپ کو ماتا ماں ماں مالینی اور ماں گورہ اور ماں ماں آدھی شکتی کا نام لیتے ہوئے آپ کو یہاں اپائے کرنا ہے اور ایک بیل پتر ایک پشپے اور ایک لال چندن لگا چامل کے دانے کا یہاں اپائے ہے کر لیجئے اور بہتی آپ کو سکھ پرابت ہوگا سمجھ لیجئے آپ کے جیون سے اب کشت دور ہونے والا ہے اور یہ سومبار کی اسٹیمی کو ہی کیا جاتا ہے تو اسے سومبار کی اسٹیمی چار مارچ کو کر کے آپ زیادہ سے زیادہ لاپ پرابت کریے اگر میرے ویڈیو میں آپ کو جرہ بھی جانکاری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کومنٹ دورہ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں سبھی کی جانکاری ہم آپ کو ویڈیو کے مادہم سے دے دیں گے اور یہ سب اپائے کرتے ہوئے آپ کو شریر شیوائے نمستبیم یا حرہر مہادیو یا نمشیوائے یا اوم نمشیوائے کا جب پر کرنا ہے آپ چاہے تو مہا مرتن جائے مندر کا بھی جب پر کر سکتے ہیں یہاں اپائے کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور سب کے جیوان سے دکھ و سنکٹ دور ہو سکے اور سب خوش رہ سکے میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو آپ جو ہے لائک جرور کر دیا کریں اس سے جو ہے موٹیویشن ملتی ہے اور آپ لوگ کا اتنا پیار ملا ہے اتنا سہیوگ ملا ہے تو میں آگے بڑھ پائی ہوں اور یہاں اپائے میں خود بھی کرتی ہوں اور تاکہ شیو اپائے ہیں شیو مہا پرانے کے اپائے ہیں لوگ سکھی رہ سکے اور ہم سب شیو بھاوہ کی بھکتی میں لین ہو جائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے اپائے کے ساتھ